ایسے رہتی ہے یہ اس طرح کر کے نا پتہ نہیں اس کو یار اس نے مجھے کل سے پریشان کیا ہوئے بیٹا روٹی ایسے تھوڑی کھاتے ہیں یہ کوئی انسان ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلاتے ہیں نا تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی ویڈیو رہنا جائے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے ایسے امید ہے آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ لپاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے تمام پریشانیوں سے تمام مصیبتوں سے تمام حادثات سے اور بیماریوں سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کو دور رکھے اور آپ ہمیشہ رب کریم کی رحمتوں کے سائے میں رہیں آمین آمین سم آمین بہت بہت شکریہ آپ ہمارے جو ویلاغز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور آپ پر نے جیسے دیکھا کہ ہم توتے لے کر آئے تھے بچوں کے لیے تو بہت سارے دوستوں نے بولا کہ آپ لوگ جو ہے نا کبوتر بھی لے کے آئے تو جناب آپ کے کہنے پہ ہم کبوتر لے کے آئے ہیں اور ایک ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ بھی ہو گیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دھوکہ کیا ہوا ہے وہ ہمارے ایک انڈین بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سنہ صاحبہ جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں اور عثمان آپ کدھر پھر ہے بٹا میں نے پڑھ لیا کتابے رکھنا کتابے رکھنے پڑھ لیا اور یہ کون سویا ہوئے زیب صاحب گروی ہے اصل میں ہمارے ایک ہی روم میں جو ہے وہ ایسی لگا ہوئے تو وہ کوشش کرتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں سب نا تو سنہ جی آپ نے اگر ہوم پر کر لیا ہے تو ہم آج ساتھ چلیں ذرا مدد کریں ہم خدمت کے لیے جا رہے ہیں کبوتروں اور توتوں کی اگر آپ نے کمپلیٹ کر لیا تو کر لیا چلے ٹھیک ہے اور آپ نے بیک بند کر دیا ہو گیا کیا ہو رہا ہے بچارہ پڑھا ہے کمر میں در دیکھتا ہے دبا دے نا دبا دے اس کو دبا دے دبا دے شابش بھائی کی خدمت کرو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو خدمت کر رہا ہے لیکن دیکھیں اوپر موں پہ غصہ آ رہا ہے کیامرا کھلا ہوئے اس کی وجہ سے کر رہا ہے سنا آپ بھی سر دبا دو بھائی کا یہ کیسے دبا دے دبا دے دبا دے سر یہ ماننے کی چکروں ماننے کی چکروں میں دونوں گلے میں در دے دبا دے ہماری نیتی نہیں ہے اس کو صحیح طرح چلو توتوں کی خدمت کرو جی جناب یہ بیٹھے ہیں ہمارے کبوتر ایک کپل یہ بیٹھا ہوئے اور ایک کپل یہ بیٹھا ہوئے تو ہمیں جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ابھی ہم نے یہاں پہ رکھا کیونکہ سارا دن یہاں پہ دھوپ نہیں آتی یہ دیکھیں اس جگہ پہ چھاؤں رہتی ہے پہلے ہم نے باہر گراسی پلاٹ میں رکھا تھا ادھر بھی بلیاں تانگ کرتی تھی پھر ہم نے یہ جگہ سیلیکٹ کیا ہے لیکن ادھر بھی گرمی بہت زیادہ ہے یہ جو بیٹھے ہیں دونوں یہ والے یہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں نر ہیں یعنی کہ میل ہیں ان میں کوئی فی میل نہیں ہے شاید یہ چھوٹے ہیں اس وجہ سے اور اس والے کی ایک آنکھ بھی جو ہے نا اس سائیڈ والی خراب ہو رہی ہے اور آنکھ سے پانی آتا ہے اور آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے پتہ نہیں وہ بلی کی وجہ سے ڈرتا ہے یا کیا ہوتا ہے اور یہ والا جو دانہ ہے ہم یہ لائے تھے ان کو دینے کے لیے یہ دانہ تو اس میں بڑی بڑی مکی کے دانے تھے وہ ہم نے ہٹا دی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے کوئی گلے میں تو نہیں پستے دانے اور مکی کے دانے ہٹا دی ہیں یار یہ بتائیے گا اسی طرح کا دانہ دیا جاتا ہے جو یہ سامنے نظر آ رہا ہے یا ان کی کوئی اور خوراک ہوتی ہے تو ہمیں گائیڈ کیجئے گا اچھا یہ ہیں مکی کے دانے یہ ہم نے اس میں سے اس دانے میں سے چن لیا ہے وہ جو پڑا ہوئے کہ یار یہ ان کی گردن میں نہ پھاز جائیں تو بتائیے گا کہ یہ بھی کھاتے ہیں یہ اتنی دیر میں بابا بھی لاغ بن جاتا ہمارا جسنا آپ نے دیس سے کھولا ہے یہ ہے جی اور کپل یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے یار اس نے مجھے کل سے پریشان کیا ہوئے دل بڑا اداس ہے یہ ایک یہاں پہ پیٹی بھی رکھی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کچھ اس کی طبیعت ناساز ہے یا پھر نئی جگہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ والا دانا ڈالا ہوا ہے اور پانی جو ہے ٹھنڈا ہے چیک کرتے رہتے ہیں یہ دانا ڈالا ہوا ہے پتہ نہیں یہ یہی والا کھاتے ہیں اس سے بھی ہم نے مکی وغیرہ چون لیا ہے کہ ان کی گردن میں جو ہے وہ پسے نہیں آج ہو آج ہو آج ہو پیچھے آو گرمی بہت زیادہ ہے ان کو تھوڑا ایسی پہ نہ مٹھائے مجھے لگ رہی ہے اس کے پہلے بچے تھے اس لئے یہ اداس بیٹھے ہوئی ہے کہتے ہیں ان کو ایک دن روٹی کے ٹکڑے بھی ڈالنے چاہیے ایک ایک لے جاؤ گے ایک سنا پکڑ لے پکڑ لو کچھ نہیں کہتا پکڑ لو چلو یہ پکڑ لو جب سے آئیے نا یہ بڑی کمزور ہے اور یہ خاصا ہیلڈی ہو رہا ہے لے ہیں اس کو ذرا ایسی پہ بٹھاتے تاکہ ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے یا بے اب ایسی پہ آئے ہیں شاید ان کی طبیعت سیٹ ہو جائے اور بڑے پیارے لگ رہے ہیں کیا ہوا ہے طبیعت خراب ہے بخار ہے ہوا ہے ایسے رہتی ہے یہ اس طرح کر کے اس کا یہ سٹائل ہے یہ فینسی ہے اس وجہ سے عثمان پتہ ہے تجھے یہ جو ہیں یہ امریکن نہیں ہے یہ ہمارے دوست نے بتایا تھا انڈیا والے نے یہ انڈیا کا پیر ہے امریکہ کا نہیں ہے تو اس نے کہا تھا یہ امریکن ہیں اور اتنے کہیں میں دبا دوں آپ کا سر دبا دیں سر میں درد نہیں ہے کمر میں تو کمر میں درد ہے اچھا کمر دوار ہے کس کو زویب کو اچھا کبوترہ کو موشن لگی ہو اس کو یہ لگی ہے گرمی ہے نا بیٹا صاف کر سکتے ہیں بیٹا آپ ادھر ات سائیڈ ہو جا بیٹا چلیں یہ اور دو کو لے آتے ہیں چلیں 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 ان کو رام سے پکڑنا پڑے گا یہ شرارتی بہت ہے پہلے میں پکڑو یا آپ نے پکڑو آپ پکڑو آپ دانے لگتا ہے مجھے دے دو کس کی خراب ہے کس کی کس کی خراب ہے اس کی پکڑے پکڑے باہر نہ بھائی آپ دانے لگتا ہے آرام سے نرم آتا ہوں سے بیٹا اصل میں اڑے نہیں ہیں نا یہ بھی پھاکتا ہے پس 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 یہ والی آنکھ پانی آتا ہے اور کبھی کبھی بند کر کے بیٹھ جاتا ہے کیا ہوئے اس کو بھی اٹھا دیتے ہیں اے سی پہ ان کے ساتھ اور اس کو بھی اٹھا دیا جیسے تھنڈی ہوا میں آئے ان کی طبیعہ جو ہے نا فریش ہو گئی ہے چلو ابھی یہاں پہ آپ سکون کرو اچھا جیار اس کو نا ہم شفٹ کرتے ہیں ادھر میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں یہ جگہ پہ ذرہ دھوک ہوتی ہے میرے خیال میں ان کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ بیسٹ رہے گی بودے بھی ہیں ہوا بھی ہیں اور تھوڑی سی یہاں پہ تھنڈک بھی ہے یہ خوبصورت توتیں یہ ہم دو پیر لائے تھے اور یہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہیں لیکن یار گرمی ہے ادھر بھی ان کو بھی ابھی سانس چڑھی ہوئی ہے اچھا ان کو بھی ہم یہ والا جو دانہ ہے یہ کھلا رہے ہیں تو بتائیے کہ یہ دانہ ٹھیک ہے یا کوئی چینج کریں کوئی اور اس دانے کے علاوہ بھی ان توتوں کو جو ہے ہم کیا کھلا سکتے ہیں یہ انہوں نے دانہ اسمان یہ بیچ میں کٹھا کیوں کرتے ہیں چلے وہ خود ہی کھاتے ہوں گے پھر بیچ میں بیٹھ کے تو نہیں کھا سکتے وہ اس کے ساتھ بیٹھیں وہ اس کے ساتھ ہاں یہ یار تھوڑا پیر بھی چینج ہو گئے یہ مطلب ایسے ہو گئے ہیں اور یہ ویسے ہو گئے ہیں دو ہمارے شریف خمرے اور ان کو بھی ہم نے وہی توتوں والی خوراک دی یہ اس کا بھی بتائیے گا یہی خوراک کھاتے ہیں یا ان کے لئے کچھ اور ہو یہ ماشاءاللہ بہت ہی شریف ہیں یہ جو دانہ تھا کبوتنوں کو یہ کھلایا ہے اس میں جو یہ والی بڑی مکی ہے یار اس کی وجہ سے میں نے کہا گردر میں ان کی کوئی درد نہ ہو جائے اب دوبارہ سے یہ مکس دانہ مگویا ہے یہ والا لیکن مکی تو اس میں بھی ہے یار اسمان یہ اس میں باجرہ وغیرہ زیادہ ہے مکی کم ہے اور گندم بھی ہے شاید چلو بارہل بتائیے گا یہ ان کے لئے بیسٹ ہے یہ والا یا پھر ان کے لئے یہ والا بیسٹ ہے تو دونوں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کمنٹ کریں گے پھر ہم ان کو یہی کھلائیں گے اور بیٹا ہے روٹی ایسے تھوڑی کھاتے ہیں یہ کوئی انسان ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلاتے ہیں نا ایسے تھوڑی کھاتے ہیں سنہ بی بی کمال کرتے ہو آپ بی یار اس پنجرے کے لئے بتانا اس میں کیا رکھے ہم یہ خالی خالی پڑا ہوا ہے اس میں بھی کچھ رکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ بتائیں گے کمنٹ میں تو پھر وہی چیز ہم لے کے آئیں گے پنکھا چلا دیتے ہیں اور دیکھا جیسے ہی پنکھا چلا ہے تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں ان کا سکائلی چینج ہوگی ہے ہوا پہ یہ چھوٹے 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 ٹکڑے کرو ان کو در لگ رہی ہے تھنڈ لگ رہی ہے جیسے یار کیا کریں گرمی میں جائیں تو گرمی جاتا ہے اے کپ کپ ہی لگ گئی ہے اس کو نکال نکال اس کو نکال فورا ادھر لکھنا کھاتے ہیں دانا پتہ نہیں تھا یار ان کو تو ایسی میں تھنڈ لگ گئی ہے یہ دیکھو یار اس کو تو کپ کپ ہی ہو رہی ہے ایسی پہ چلا آپ کو دری بیٹھو پنجرے میں چھوٹے جگہ پہ بٹھاتے ہیں ٹینشن نہیں لو وہ اپنے جگہ میں تھلے گئی ہے اس نے اٹھو پہ چلا یہ دیکھیں جیس کی آنکھ جو ہے اس میں یہ مسئلہ ہو رہے اور یہ پتہ نہیں خود بند کرتا ہے یار اس کو کیو بربلم ہے پہ بٹھائیے گا اس کا کیا علاج ہے یہ کیا سٹھی ہوگا اب نکال اس کو ایسی میں بٹھائیں وہ تو تھندک ہوگی یہ آگیا ہے اس میں لوکیشن چینج کر لیا پنا چلا بٹھاؤ اس کو چلو ادھر ہی بیٹھ جو تم لوگوں کو اسی پہ سکون نہیں آتا اب بیٹھے رو یہی پہ یہ والا سارا نکال لیں ادھر اور یہ والا ڈال دیں یہ کیا ہوتا ہے کہ تاہیم پاس لگا رہتا ہے جیسے یہ بول رہے ہوتے تو بڑا پیار آتا ہے اس میں دل کرتا ہے بنا دیکھتا رہے ان کو ان کی جو پیاری پیاری آواز ہے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اب دیکھیں کتری پیاری پیاری آواز میں بول رہے ہیں جی سنو با جی کیا ہوا بنا لیا ہے ابھی سارے نہ کریں اس کو دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں ہیں پھر اور بنائیں گے ابھی چلتے ہیں یہ دے آتے ہیں ان کو چھنے پکڑے اسمان یہ ذرا تکڑے ڈال کے دیکھ یہ کھاتے ہیں یار یہ جگہ گندی نہیں ہے جہاں پہنک رہے ہیں ساری بٹھے ہیں اوپر بٹھا کن کے پتلی نہیں ہے روٹی کی ٹکڑے کھاتے ہیں یعنی یہ ایک یہ ہے اس میں یہ گندی جگہ پہ پہنک دیے یہ کھائیں گے یہ نہیں کھاتے روٹی چلو اور بنالا تھوڑی سکتوتوں کے لئے یہ جی بن گیا ہے روٹی کے ٹکڑے کیا کریں گے اس کو باجرہ یا تو ایک میں کر دیں اور ہاں ایسے ایک میں باجرہ کر لیں چلیں جب ہی دیکھتے ہیں یہ روٹی کے ٹکڑے بھی کھاتے ہیں دوستو آپ نے بتانا ہے کہ یہ ٹکڑے روٹی کے کھاتے ہیں نہیں پر ہل ہم نے ڈال دیا ہے دیکھتے ہیں جی دوستو ہماری جو آج کی ویڈیو ہے چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے اصل میں مقصد یہ تھا اس ویڈیو کو بنانے کا کہ اس طرح کی ویڈیو فرندوں بھی ہم بنا رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرتے رہیں کیونکہ بہت سارے دوست ہیں جیسے مجھے پتایا کہ یار وہ امریکن نہیں ہے وہ انڈین پہ آ رہے ہیں اور ہمیں امریکن ہیں ان کو لے کے جائیں انڈین بھی ہم لے لیتے لیکن یار سچ بھولنا چاہیے تو ہم لے کے آئے ہیں تو ہمیں بتانا ہے یار ان کی خوراک کا کس طرح خیال لکھیں اور ان کو کتنی ہوا چاہیے جیسے ابھی ایسی میں گلتی کر کے ان کو بٹھایا کہ بوسروں کو تو وہ کامپنے لگ گئے تھے تو ہمیں لازمی لازمی آپ نے کومنٹ کر کے گائیڈ کرنا ہے کہ ان کا کس طرح سے خیال لکھیں اور کون سی جگہ ان کے لیے ٹھیک ہے اور جو خالی پنجرہ ہے اس میں ہم نے کیا لانا ہے تو انشاءاللہ کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے چھوٹی سی ویڈیو تھی لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ